سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عابض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایم اینجنگ دوستو آج ہم بات کریں گے بیل پوش بٹن کی یہ بیل پوش اکثر بارشوں میں پانی پڑھنے کی ویشے خراب ہو جاتا ہے اور اگر آپ اسے یوں پریس کرتے ہیں تو یہ کنٹینیو چلتا رہتا ہے یہ آف ہی نہیں ہوتا تو آج ہم اس پر بات کریں گے اس کو چیک کریں گے اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اور اگر اس کی جگہ ہم آج لگائیں گے ویسے واتر پروف بیل پ پوش بٹن اسے لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسے آپ ایزیلی خود اس کا بیل پوش بٹن چینج کر سکتے ہیں یا ٹھیک کر سکتے ہیں تو اسے کھولتے ہیں جلدی سے تو دوستو کھولیں گا طریقہ بہت ایزی ہے اسی تیسٹر کی مدد سے یہاں سے ہلکا سسکرائب اوپر کی طرف یوں گمائیں گے اور یہ دیکھیں یہ اس کا اوپر والا بوٹم ہے یہ کھول گیا اور اس کے یہ دو پیچ ہیں اس کو دونوں پیچوں کو ہم یہاں سے کھولتے ہیں جلدی سے میں جلدی سے اس کو کھول لیتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے کھول دیا اس کے دو پیچ سے سمپل وہ میں نے کھول لیں اور یہ دیکھیں اندر زنگ علود ہوا ہوا اس میں بہت زیادہ پانی جانے کی ویسے یہ خراب ہوا ہے دیکھیں دوستو اب ہم نے کرنا کہ سمپل اس کی دو وائرز ہیں اس میں پوزیٹیو نیگٹ ایک پوزیٹیو ہوتی ہے اور ایک یہاں سے پوزیٹیو جو ڈائریک بیل کے پاس جاری ہوتی ہے وہ آؤٹ پوٹ ہے اس کے ان دونوں وائرز کو ہم نے یہاں سے کھول لینا ہے کھول کے آپ نے بزار جانا ہے بزار سے اور اس کے فرق میں یہ دیکھیں دیکھیں دوستو یہ واٹر پروف بیل پوش ہے یہ بڑا اچھی نسل کا بنا ہوا ہے یہ پہلے لگا ہوا تھا سمپل یہ دیکھیں دیکھیں دوستو سمپل تھا اب اس میں اور اس میں دیکھیں کتنا فرق ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور یہ واٹر پروف کے لائے جاتا ہے تو اس کو میں کھولتا ہوں اس کو پہلے جلدی سے ہم یہاں سے جدا کر لیتے ہیں تو جدا کرنے کا بہت ایزی طریق ہے ایک کام پاس کھولنا ہے اور ایک نیوٹل کھوشش کیجئے گا اگر اب نئے ہیں تو پیچھے سے آف کر لیں تو نئے تو بڑے اتیاط سے کھول لیں یہ اس میں کرنٹ بھی ہوگا میں اس کو جلدی سے کھول لیتا ہوں دوستو یہ میں نے کھول دی ہے اور اس کی یہ وائرز ہم نے علیدہ علیدہ کر لیا اب میں نے یہ نیا بیل پوش لے لی ہے دیکھیں دوستو اب اس کی ہم نے جو ہم نے چیک کرنا ہے ٹیسٹرز میں جس میں فیس آرہا ہے یہ دیکھیں یہ دو پوائنٹ بنے ہوتے ہیں ایک سینٹر میں اور ایک کوپر اور نیچے والا خالی کیونکہ اگر ٹو وے سوچ ہو تو یہ تری پوائنٹ ہوتے ہیں یہ تو ون وے بیل پوش ہے بھی سیمپلی تو ہم نے یہاں پر جو اس کے نیچے والا سینٹر والا ہے یہاں پر ہم نے فیس لگا دینا اور یہاں جو آوٹ پوٹ ہے جو بیل کی ایک آریا لائن وہ ہم نے اوپر لگا دینا تو میں اس کو جلدی سے لگاتا ہوں پھر آگے بتاتا ہوں کہ آگے ہم نے کرنا ہے کہ اس کو تو یہ وائرز میں نے انسٹرٹ کر دی ہے اب ہم سیمپلی اس کو یہاں پر لگائیں گے لگانے کا طریقہ کار وہ ہی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ایک نشان بنا ہوا ہے اور اس نشان کو یہاں ہم ٹیسٹر کی مدد سے اس کو یہاں سے اوپر کی طرف سکرائپ کریں گے اور یہ ہمارا اوپر والا بوٹم کھل دے گا میں اس کو جلدی سے کھول دیتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا اوپر والا بوٹم کھل گیا اور اس کے سیمپلی یہ دو ہول بنے ہوئے یہ دیکھیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا اس کو ہم اس کے یہاں پراپر بٹھا کے اس کو یہاں پینچ لگا دیتے ہیں یہ ہم نے واپس پراپر لگا دی اور اس کی یہ ڈبی ہم یہاں سے یہ اوپر رکھ کے اور یہ اوپر سے پریس کریں گے تو یہ بند ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور واٹر پروف بیل پوش ابھی ہم اسے لگا دیں گے بہت ایزی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نئی اسی طرح کی انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے جازت اسلام علیکم